اسلام علیکم کیسے ہیں پیارے پیارے بچے امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و خیافیت سے ہوں گے اور آپ لوگ یہ بھی بہت اچھی گزرگی ہوگی کام بھی آپ نے کیا ہوگا یہ کو بھی خوب بچے سے انجوائے کیا ہوگا سب بچوں نے جنہیں پھر اب جو باقی کا ہے اس کی طرف آتے ہیں تاکہ انجوائے کے ساتھ ہماری جو سٹیڈی ہے وہ بھی مکمل ہوتی رہے اس میں بھی کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو ہاں جی تو پیارے بچوں آج ہم نے صفحہ نمبر اٹھارہ سے پڑھنا ہے الف بائی ترتیب دیوہے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھ کر ان کے جملے بنائیں یہ آٹھ الفاظ دیوں ہیں اور نیچے یہ دیکھیں جملوں کی جگہ پر چھوڑی ہوئی ہے آپ نے ان آٹھ الفاظ کو الف بائی ترتیب کے لحاظ سے لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ پہلا ووکس ہے یہاں پہ جو الف والا ہوگا لفظ آپ نے اس کو یہاں پہ لکھنا ہے پھر اس کے نیچے نیچے الف بائی ترتیب کے لحاظ سے جو بھی ہوں گے ان کو آپ نے لکھتے جانا ہے اور مکمل کرتے جانا ہے کیونکہ آپ یہاں پہ مثال کا طور پہ الف سے ہمارا کونسا ہے تو اطراف ہے اس کو ہم یہاں پہ لکھیں گے اطراف اور پھر ہم اس کا جملہ بنائیں گے اسی طرح سے آپ نے باقی سب کو بھی حل کرنا ہے آگے دیکھیں صفحہ نمبر انیس پہ ہے اسیم مارفہ اور نقرہ دیئے جملوں میں سے اسیم مارفہ اور اسیم نقرہ الگ الگ کریں یہ جملے دیئے گئے ہیں اور آگے اسیم مارفہ اور اسیم نقرہ کے باقس سے چھوڑے ہوئے ہیں خالی چلکہ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلا جملہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں ٹھیک ہے اب اسیم مارفہ جو ہوتا ہے جو کسی خاص چیز کا نام ہو شخص ہو جگہ ہو ٹھیک ہے اور اسیم نقرہ میں عام ہوتا ہے اب دیکھیں اس میں جو خاص ہے وہ کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسیم مارفہ میں آئے گا اور نبی نبی تو بہت سارے ہیں لیکن خاص میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک ہی ہیں ان کے مطابق نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہیں آئے گا تو یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا عظم معرفہ ہوگا اور نبی جو ہے وہ نقرہ ہوگا اسی کے ایک ورڈنگ آپ نے باقی سب کو دیکھتے ہوئے جو خاص چیزیں ہیں ان کو معرفہ میں لکھنا ہے عام کو نقرہ میں لکھنا ہے آگے دیکھیں پیارے بچوں صفحہ نمبر 20 پہ ہے پروجیکٹ ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے اسم معرفہ نقرہ کے اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے اپنے والدین سے مدد لیں اور یہ درکار سمان ہے یہ سارا سمان آپ نے لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آگے دیکھتے ہیں ہاں جی بچو تو یہ ہے اسم معرفہ خاص شخص دو خاص لوگوں کی تصویریں لیں اور دی کی جگہ میں چسپہ کر کے ان کے نام میں لکھتے ہیں یہاں پہ آپ نے تصویریں لگانے پہ نیچے نام لکھتے ہیں اگلے پیچ پہ آجائے یہ سفہ نمبر بائیس پہ خاص جگہ ہے خاص جگہوں کی چیزیں آپ نے میگزین یا رسالے میں سے دو مشہور جگہوں کی تصویریں یہاں پہ لگانی ہیں اور پھر ان کے نام بھی لکھ دینے ہیں ادھر نیچے نیچے آجائے گا نیچے خاص کسی میگزین یا رسالے سے دو مشہور چیزوں کی تصویریں لیں ادھر خاص جگہوں کی ادھر خاص چیزوں کی تصویریں لے کے آپ نے یہاں پہ لگانی ہے اور ان کے نام لکھ دینے ہیں پس افر نمبر 23 پہ کیا ہے اسم نقرہ کے بارے میں اسم نقرہ میں عام شخص آئے گا عام جگہ آئے گی اور عام چیز آئے گی ان تینوں کے دیوی جگہ میں کسی عام شخص جگہ یہ چیز کی تصویریں میکزین یا رسالے سے کارٹ کر چسپا کریں اور ان کے نام بھی لکھیں آپ نے نکالینے رسالے میں سے لغا دینی ہے اور ان کے نام بھی لکھ دینے ہیں اچھے بچوں نے کام بہت اچھے سے کرنا ہے اور بلکہ صاف سترہ صفائی سے کرنا ہے یہ جو آپ لوگا سمر پیک ہے بلکہ اسی طرح سے صاف ستر نیٹ اور کلین ہونا چاہیے اچھے بچوں اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا فی امان اللہ